موسیقی 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 لگتا ہے آپ کو کہ یہ سفر اس کا احتتام ہونے والا ہے انشاءاللہ جلدی کیونکہ لوگ جتنا تانگ آگے نا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کا کراؤڈ ہے اس میں وہ لوگ سے ہیں جو پہلے کسی پارٹی کے لیے لیکن مہنگائی سے تانگ آگے آپ لوگ خود بخود پائی سکتے ہیں میم آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ والا اتجاج رنگ لے آئے گا کیونکہ مسلسل آٹھ مہینے ہو گئے ہیں اتجاج کا گرزٹ نہیں نکر رہا نہیں انشاءاللہ بڑی جلدی نکلے گا اور خان کی آواز آپ کو پتے آج رہی ہیں خان میں کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں مہنگائی کے وجہ سے لوگوں کا کیا حال کر دیا یہ ساکھ ڈھر واپس آنے لگا ہے نہیں میں کہہ رہی ہوں یہ صافی بھنگ بھی کے سو رہے ہیں پہلے جب تھوڑی سی مہنگائی بڑی تھی تو انہوں نے شور مچا دیا تھا اب صافیوں کو کیا ہو گیا کتنی بری بات ہے اب ڈھائیسہ پہ پٹرول چلا گیا اور سارے چپکیے میں بہت ظلم کی بات ہے بہت زیادتی ہے انشاءاللہ خان جات پام جاتا صحافت کو اپنا کردار رضا کرنا چاہیئے تھا میم کا یہ کہنا تھا آپ مجھے یہ بتائے کہ احساق ڈھار پتا چلا ہے کہ دو سے تین دن میں واپس آنے والے ہیں آپ اسی کو چھوڑ کہتے تھے یہی مجرم تھے یہی واپس آ رہی ہیں بھئی ان چھوڑا مجرم نے اس لیے تو آئے ہیں انہوں نے آکے اپنے کیسز ختم کروا لیے ہیں یہی تو وہ اس ملک کے اوپر ان کا گندہ راج چلتا ہے اور انشاءاللہ تو نا اسی گندہ راج کو ختم کرنے کے لیے ہمارے دفعہ پروٹیس پہ آتے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ پروٹیس رنگ کیوں نہیں لاتے کیونکہ ہمارا لیڈر فساد نہیں چاہتا ہمارے دن میری سمجھ سے ایک بات تو بلکل باہر ہے دس مہینے ہو گئے ہیں اعتجاج کر جوے ہر ایک چھوٹی سی کال کے اوپر پاکستان طریقے انصاف کے کارکنان میدان میں بھی اتر آتے ہیں لیکن حیرت اس بات کی ہے جو سمجھ نہیں آتی کہ اس اعتجاج کا کوئی ریزلٹ بھی نہیں نکلتا آخر ایسا کیوں گا اعتجاج کا ریزلٹ کیوں نہیں نکلتا ریزلٹ انشاءاللہ نکلے گا آپ دیکھیں گے ابھی آج کال دے دیں گے بلکل دیں گے میں کال دوں گا آپ باہر والوں کو تو دیکھیں جو جن جن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھیں اور پیپر ایسے کہہ رہے ہیں امران خان کو یہ تو پتہ ہے نا آج کال دے گا ہم اس کے ساتھ آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ خان صاحب روز کہتے ہیں کہ کال دوں گا کال کا مقصد یہ اس نے پاکستان کو سرب کیا ایسے کرکٹر ایسے ویلویشر شوکر خان نے بنایا انمول بنایا کیا نام ہے اس کا جو ہے یونیورسٹی بنائی تو اس نے ساری امران نے کیا میری بات سن لیں وہ پاکستان کی بلائی چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایسا کام کروں جس میں کسی کی سمنا کوئی میری عوام کا نقصان نہ ہو ایک خواب دار واپس آنے والا ہے کوئی ایک شہر میں اس کا جواب ہے آپ کی لانت پہینے سے کیا ہوگا اللہ کی لانت ساتھ میں ہوگی نا جب سب لانت پہینے ہیں تو فرشتہ بھی اس پہ انشاءاللہ آمین کریں گے انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور ایمان ہون کو ڈیٹ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے وہ اپنے ملت کو اقراب نہیں پتاری میں سے ساپ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا نکلیں گے آگے اپنے سہرہ میں وہ عطاہو ابھی بوشیدہ ہیں بجلیاں مرزے ہوئے بادل میں بھی ایک خوابیدہ ہیں کہ ابھی لوگ جو ہے اٹھنے شعور آئے ہیں آجا مجھے یہ بنائی ہے یہ کیا مریم کے پاپا چھوڑ ہے بکی بہت ہے چھوڑ ہے اس کا پورا ٹپر چھوڑ ہے مرزے لوگوں کا کہنا ہے کہ مریم کے پاپا بھی چھوڑ ہے ان کا پورا ٹپر بھی چھوڑ ہے اور اگر یہ چھوڑوں کا ٹپر ملک سے باہر چلا ہی گیا ہے تو حکومت میں ان کی باقیت کیوں مجود ہے یہی امران خان کا سوال ہے کیا آپ کا بھی یہی سوال ہے اس کا جواب کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا اپنے پورا ٹپر چھوڑے گا اللہ حافظ